آج کی سب سے بڑی اور سب سے دردنا خبر اتر پردیش کے کشی نگر زلے سے آئی ہے وہاں ایک مانو رہیت ریلوے کراسنگ پر سکول وین اور ٹرین کی ٹکر ہونے سے تیرہ بچوں کی موت ہو گئی پہلی نظر میں آپ کو یہ ایک چھوٹی خبر لگ سکتی ہے ایسی خبریں کئی بار کسی نیوز چینل کی نیچے کی پٹی پر چل کر ختم ہو جاتی ہیں عام باتچیت کے دوران بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت میں تو ہر روز ایسی درگھٹنائیں ہوتی ہی رہتی ہیں ان میں کون سی بڑی بات ہے لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر ایک دن بڑی باتیں بن جاتی ہیں یہ کوئی سامانے درگھٹنائیں نہیں ہے بلکہ یہ لاپرواہی اور نیاموں کے علنگن کا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر پورے دیش کو آپ سب کو آج غصہ آنا ہی چاہیے ایک سکول وین کا ڈرائیور اگر چاہے تو اکیلے اپنے دم پر آپ کے بچے کی جان لے سکتا ہے کہنے کو تو ہمارا دیش چمتکاروں کا دیش ہے لیکن چمتکار صرف دند کتھاؤں میں ہوتے ہیں جب کسی سکول وین کا لاپرواہ ڈرائیور کان میں ائر فون لگا کر ٹرین سے ٹکرانے جا رہا ہوتا ہے تب کوئی چمتکار نہیں ہوتا تب صرف موت ہوتی ہے اب ذرا سوچئے جن ماتا پتا نے اپنے بچوں کو آج صبح اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے سکول بھیجا ہوگا ان پر اس سمیں کیا بیت رہی ہوگی جن ماتا پتا نے اپنے بچوں کے سنائرے بھوشے کے سپنے دیکھے ہوں گے انہیں جب اپنے بچوں کے شب اٹھا کر گھر لوٹنا پڑا ہوگا تو ان پر کیا بیتی ہوگی کشینگر کے ان پریواروں کے درد کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں اور بچے جب مرتے ہیں تو کسی کو اچھا نہیں لگتا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ درگھٹنا کیوں اور کیسے ہوئی کشینگر میں آج صبح ایک سکول وین سترہ بچوں کو لے کر سکول جا رہی تھی یہ سکول وین ڈیوائن مشن پبلک سکول کی تھی اور اسے سکول کا ہی ایک ڈرائیور چلا رہا تھا ڈرائیور نے اپنے کانوں میں ائر فون لگایا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ ایک مانو رہت ریلوے کروسنگ پر پہنچا ریلوے ٹریک پر سیوان سے گورکپور جانے والی ایک ٹرین آ رہی تھی لیکن ڈرائیور کو نہ تو ٹرین کی آواز سنائی دی اور نہ ہی ٹرین دکھائی دی کیونکہ اس کا دھیان کہیں اور تھا چشمدیدوں کے مطابق بہت سارے لوگوں نے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی بچے بھی چلا رہے تھے لیکن ڈرائیور پر کوئی اثر نہیں پڑا اور وین ٹرین سے ٹکرا گئی اس درگھٹا میں تیرہ بچوں کی موت ہو گئی جبکہ چار بچے گھائل ہیں اس کے علاوہ اس وین کے ڈرائیور کی بھی اسپطال میں موت ہو چکی ہے شروعاتی جانچ میں یہ پتا چلا کہ آٹھویں ککشا تک کا یہ سکول مانتہ پرابت نہیں تھا یعنی یہ سکول بینہ مانتہ کی چل رہا تھا سوال یہ بھی ہے کہ یہ سکول بینہ مانتہ کے چل کیسے رہا تھا کیا کشین اگر زلہ پرشاسن کے کسی بھی ادھکاری کے سامنے یہ بات کبھی نہیں آئی یا پھر سکول پرابندن رشوت دے کر بینہ مانتہ کے ہی سکول کو چلاتا رہا یہاں رشوت والی بات کی سمبھاونا زیادہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ سرکاری افسر اکثر اس طرح کے سکولوں کو رشوت لے کر چھوڑ دیتے ہیں آج کی اس درگھٹنا کا سب سے دکھت پہلو یہ ہے کہ اس نے کئی گھروں کے چراغ بجھا دیئے ایک بچے کو دنیا میں لانا اور اسے پال پوس کر بڑا کرنا بہت مشکل بہت بڑا کام ہوتا ہے ہر بچے کے ماتا پتہ اپنا خون پسینہ بھا کر بچوں کو بڑا کرتے ہیں اور ایک دن ایک لاپروار ڈرائیور کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو جاتی ہے جن دیشوں جیسا بننے کے سپنے ہمارا پورا سماج دیکھتا رہتا ہے اگر وہاں اس طرح تیرے بچوں کی موت ہو گئی ہوتی تو اب تک ہنگامہ مچ گیا ہوتا پورے دیش میں پردرشن ہو رہے ہوتے لیکن ہمارے دیش میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ ہمیں اب ایسے حادثوں کی عادت پڑ چکی ہے یہ بھارت کے کسی ایک راجے یا ایک شہر کی کہانی نہیں پورے دیش کی یہی تصیر ہے اس معاملے پر کوئی پردرشن نہیں ہوگا اس معاملے کو لے کر دیش کے بدھی جیوی دیش کے پترکار دیش کے نیتا چپ چاپ بیٹھے رہے گی سوال یہ بھی ہے کہ اگر ریلوے کروسنگ پر ریلوے کا کوئی کرمچاری اگر نہ ہو اور کوئی ویوستہ روکنے کی کسی کو وہاں پر نہ ہو تو کیا لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے کیا ہمارے دیش کے لوگ اتنے کابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ٹھیک سے ریلوے کروسنگ کو پار کر سکے سڑک پار کر سکے کیا ہمارے دیش کے لوگ تب ہی انشاست ہوں گے جب ہر جگہ کوئی پولیس والا ڈنڈا لے کر کھڑا ہوگا یا پھر تب نیاموں کا سممان کریں گے جب ان پر چالان کی تلوار لٹکی ہوگی اس معاملے میں اتر پردیش سرکار نے سب سے ایک بڑی کاروائی کی ہے سرکار نے کشی نگر کے بیسک شکشہ عدکاری ہیونت راو کو تدکال پرباو سے نلمبت کر دیا ہے کیونکہ یہ سکول بینا ماننے تاکہ چل رہا تھا یعنی سکول کو سنچالت کروانے میں بیسک شکشہ عدکاری کی بھومی کا سندے کے گھیرے میں ہے اس کے علاوہ کشی نگر کے اسسسٹنٹ روڈ ٹرانسپورٹ آفیسر راج کشور ترویدی کو بھی نلمبت کر دیا گیا ہے سکول کے سنچالک کریم خان کے خلاف بھی ایف آئی آر کروانے کا عدیش دیا گیا ہے کیونکہ یہ سکول بینا رجسٹریشن کے چل رہا تھا لیکن یہ کاروائی تب ہوئی جب تیرہ بچوں کی جان چلی گئی اور آگے بھی ایسی کاروائیاں تب ہی ہوں گی جب کچھ اور لوگ مارے جائیں گے کیونکہ ہمارے دیش میں اب یہ پرمپرہ بن چکی ہے کہ پہلے ہم درگھٹنا کا انتظار کرتے ہیں لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد کاروائی کرتے ہیں اگر درگھٹنا نہ ہو اور لوگوں کی موت نہ ہو تو پھر ہماری سرکار کاروائی نہیں کرتی کیا یہ کاروائی اس درگھٹنا سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی کیا یہ کاروائی اس بات کی گارنٹی ہے کہ آگے ایسی کوئی درگھٹنا پھر کبھی نہیں ہوگی جواب ہے نہیں کیونکہ ایسی درگھٹناوں کے بعد ہمیشہ اسی طرح کی کاروائی ہوتی ہے جو لوگ اپنوں کو کھوتے ہیں وہ تو عمر بھر روتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد سسٹم پھر سے پہلا جیسا ہی ہو جاتا ہے آپ بھی ہر روز اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہوں گے اس لیے آپ کو سکولوں کے لیے بنائی گئی ان گائیڈ لائنز کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے جو دو ہزار تیرہ میں سپریم کورٹ نے جاری کی تھی اور دربھاگے کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے دیش کے جو ماں باپ ہیں انہیں ان گائیڈ لائنز کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور اس طرح کے نکلی سکول ماں باپ کو بے وکوف بناتے رہتے ہیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق بس کے آگے اور پیچھے سکول بس لکھنا انہوارے ہیں سکول بس کے پیچھے سکول کا نام اور فون نمبر ضرور ہونا چاہیے کرائے پر رکھی گئی بسوں پر سکول ڈیوٹی لکھا ہونا ضروری ہے سکول بس کا رنگ پیلا ہونا چاہیے بس میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا ایک سہیوگی کا ہونا انہوارے ہے بس میں فرسٹ ایٹ باکس ہونا بھی انہوارے ہے بس میں آگ بجھانے کے اپکرن ہونے چاہیے اس کے علاوہ بس میں کسی ابی بھاوک یا ٹیچر کا ہونا انہوارے ہے اور سکول بس کے ڈرائیور پر تو اور بھی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے سکول بس کا ڈرائیور پوری طرح سے پرشکشت ہونا چاہیے کیونکہ وہ سکول کے بچوں کو لے جا رہا ہے اب یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ کے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں وہاں ان نیاموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے شکایت کرنی چاہیے اور سکول جا کر جو بھی وہاں کا قید دھیاپک ہیں یا سکول کے جو سنچالک ہیں ان کے سامنے اپنی بات کہنی چاہیے اور نہیں تو اپنے بچوں کو سکول سے نکال لینا چاہیے ویسے آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ذمہ داری ماتا پتا کی بھی بننی چاہیے کیونکہ ماتا پتا اپنے بچوں کو ایک ایسے سکول میں پڑھا رہے تھے جو ماننے تا پرابت نہیں تھا یہ حادثہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے جن کے بچے سکول وین میں بیٹھ کر روز سکول جاتے ہیں یہ حادثہ ان گرہنیوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے جن کے بچے کسی مانا و رہت ریلوے کروسنگ کو پار کر کے ہر روز سکول جاتے ہیں اس لیے ہماری آپ سے اپیل ہے کہ اس حادثے کو چھوٹا حادثہ سمجھنے کی غلطی نہ کریں اور یہ غلطی بھی نہ کریں کہ آپ کو ایسا لگنے لگے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی بچے فیوچر ہیں ان سب کے سارے فیوچر تو وہی ہیں موسیقی دو لاک روپیہ دے دیں گے دو لاک روپیہ پر بچے ہو میلے گا بچے لیا کر کے دے دیں موسیقی 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 منا نے بڑے پیار سے روٹیاں بنائی تھیں نہلا دھولا کر سبح سکول کے لیے تیار کیا تھا پتانے سکول کے بیگ میں کتابیں رکھی ہوں گی یہ بھی کہا ہوگا کہ سکول میں اچھے سے پڑھنا لیکن سکول پہنچنے سے پہلے ڈرائیور کی لاپرواہی کشینگر کے تیرہ بچوں کی جان پر بھاری پڑھ گئے کہتے ہیں کہ چھوٹے تابوت سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے اپنے بچوں کے شووں کو گود میں اٹھانے سے مشکل کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمتی سے اتر پردیش کے کشینگر کے کئی پریواروں نے آج یہی مشکل کام کیا ہے کشینگر میں ہووے ہاتھ سے میں ماسوم بچوں کی ایسی کئی انکہی کہانیاں ہیں دکھری ہوئی کتابیں اور پھٹے ہوئے سکول بیگ یہاں ہووے موت کے تانڈو کی کہانی بتا رہے ہیں اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریلوے اور ڈرائیور کی لاپرباہی میں آخرین ماسوم بچوں کے غلطی کیا تھی دو تین لڑکی عورت تھی وہاں پا یہی کھڑی تھی وہاں نوان جاؤ من جاؤ من جاؤ تو ابھی نہیں مانا اور گاڑی آ گئی تھی وہ دھا لے کھپ پوچھ لے پا میں گیا تو دیکھا دو تین بچوں کی سانتر کھل لہی تھی پلسس ڈیکھا ہو گیا رہا ٹھیک ہے تو ٹھیک تھا نورمل تھا اور میں ان بچوں کو اٹھایا اور اپنے بائٹ سے لگے گیا سیل بائٹ سے یہاں باد میں لوگ آئے اگر مل جاتا تو اتنے بچے توڑی مرتے تیرہ انتہ سپورٹ ہوئے تھے باقی بچے پانچو چھے بچے تو وہ تو بچ جاتے دونوں سے آتھی جاتے تھے کیا کہتے تھے پڑھنے پڑھائی لکھائی بارے میں کچھ پڑھتے لکھتے تھے بڑھیا سے بڑھیا سے پڑھتے تھے کچھ پڑھتے تھے گاڑی میں بہت پرسانی ہو رہا ہے گاڑی میں نہیں جاؤں گا تو پرینسپل صاحب سے میں بولی تو کہا رہے تھے گاڑی بڑھا دوں گا کوئی پرسانی نہیں ہوگا کہا رہے تھے ہم پیدل جائیں گے گاڑی سے نہیں جائیں گے کشینگر کے ڈیوائن مشن پبلک سپورل کی یہ وہی مینی وین ہے جو ہاتھ سے کشکار ہوئی اس مانو رہت کراسنگ پر یہ مینی وین ٹرین کی چپیٹ میں آگئی وین کے ڈرائیور نے ائر فون لگایا ہوا تھا بہت سارے لوگوں اور بچوں نے ڈرائیور کو روکنے کی بھی کوشش کی لیکن اس نے سنا ہی نہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ وین میں بچے ٹھونس ٹھونس کر بھرے ہوئے تھے گیارہ سے بارہ بچوں کی جگہ وین میں سترہ بچے اور ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی تھے اس پریوار نے تو ڈرگناک ہاتھ سے میں اپنے تینوں بچے خود ہوئے ٹرین آ رہی تھی بچے سب چلائے بھی لیکن وہ پتہ نہیں کیا دھیان میں تھا سنا نہیں ڈائریکٹ لیا ٹرین میں ٹکر مار دیا 22 لڑکے تھے 22 میں 13 اندیش پیٹ سائر ہو گیا 13 بچوں کی درگناک موت سے کوہرام مچا تو اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات بھی گھٹنا ستھل پر پہنچے یوگی آدیتنات نے کڑی کاروائی کی بات کہی ہے 13 نابالک بچوں کی دکھت موت ہوئی ہے ہم ان پریجنوں کی پرتیپنی سمبیدنا بیکت کرنے کے لئے میں سویم یہاں پر آیا ہوں پرستکیوں میں کن کارنوں سے یہ چیزیں یہاں پر فولو نہیں ہو پائی ہیں ان سب مامنوں کی بھی جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں لاپروہی اور اس گھٹنا کے لئے جو بھی جمہدار ہوگا کٹھوڑ تم کاروائی سرکار کرے گی پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی اس دردنا گھٹنا پر دکھ جتایا ہے گھٹنا کے بعد سکول پرشاسن سکول بند کر کے فرار ہو گیا ہے لیکن ایک عجیب سی صفائی ریلوے بورٹ کے چیئرمن کی طرف سے بھی آئی ہے آشونی لوحانی نے اس گھٹنا سے ریلوے کا پلہ جھاڑنے کے کوشش کی ہے کشینگر کے کئی گھروں میں آج ماتن ہے کاروائی کے نام پر اب آدیش پارت کیے جائیں گے سکول کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن کیا یہ کافی ہے اور کیا یہ اس بات کی گیارنٹی ہے کہ پھر لاپرباہی کی وجہ سے ایسے ہاتھ سے نہیں ہوں گے کشینگر سے پردیپ تیواری کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا لیکن یہ کام ابھی تک پورا نہیں ہو پایا ہے آپ جانتے ہیں مارچ دوہزار اٹھارہ بیت چکا ہے پچھلے مہینے یہ ڈیڈ لائن سماپت ہو چکی ہے لیکن سرکار یہ کام ابھی تک نہیں کر پائی ریل منترالے کے مطابق اب اس لکشے کو دو ورشوں کے لیے اور آگے بڑھا دیا گیا ہے یعنی اب دو سال اور لگیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا دربھاگیا ہے کہ آپ چاہے اپنا نجی کام کرتے ہوں یا کسی دفتر میں کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہوں اگر آپ اپنے لکشے سے دو سال پیچھے چل رہے ہوں دو سال کیا اگر آپ اپنا لکشے پورا نہ کر پائیں تو شاید آپ کی نوکری چلی جائے گی یا پھر آپ کی پیمنٹ روک دی جائے گی لیکن سرکاروں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انہیں کوئی سبق سکھا سکتے ہیں کشینگر میں ہوئے اس دردناک حادثے کو دیکھ کر آپ کو شاید غصہ بھی آ رہا ہوگا آپ ریلوے کے سسٹم کو کوس بھی رہے ہوں گے لیکن اس کے پیچھے ریلوے کی لاپروہیوں سے زیادہ سماج کی غیر ذمہ دار سوچ ہے ریلوے کروسنگ پر چند منٹوں کی جلدبازی کس طرح آپ سے آپ کی زندگی چھین سکتی ہے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پھر بھی ہمارے دیش کے لوگ مانتے نہیں یہ تصویریں آج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آگرہ کی تصویریں ہیں اور یہ آج ہی کی تصویریں ہیں ایسی تصویریں آپ بھی ہر روز دیکھتے ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی عمر ایسی تصویریں دیکھتے دیکھتے نکل گئی ہوں گی بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی لگتا ہوگا کہ ان میں کچھ بھی خاص نہیں ہے لیکن لوگوں کی عادت آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسی ورشوں پہلے تھی ہمارے دیش کے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پٹریوں پر چلنے کا پہلا ادھکار پہلا حق ٹرین کا ہوتا ہے لوگوں کا نہیں ریلوے کروسنگ پر اگر فاٹک لگا بھی دیئے گئے ہوں تو بھی لوگ رکھتے نہیں لوگ کسی سگنل کا سمبان نہیں کرتے پھر چاہے اس چکر میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے آئیٹی کانپور میں ماناو رہیت ریلوے کروسنگ پر ہونے والی درگھٹناوں کو روکنے کے لیے ایک اپکرن تیار کیا گیا تھا کچھ ریلوے کروسنگ پر ایک پریوک کے لیے یہ اپکرن لگایا بھی گیا تھا لیکن لوگ اس کی بیٹری چورا کر لے گئے اب آپ سوچئے کہ ایسے لوگ کس طرح کے بھارت کا نرمان کر رہے ہیں جس دیش کے لوگ سرکشہ سے جڑے اپکرنوں کو بھی چورا کر لے جاتے ہوں وہ دیش سپر پاور کیسے بنے گا کشینگر ہاتھ سے نے ایک بار پھر بھارتی ریل کی کارپرنالی پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں تیرہ بچوں کی موت کی خبر کے بعد ایک بار پھر مانو رہیت ریلوے کراوسنگ پر بحث ہو رہی ہے سرکاری آنکھڑوں کے مطابق دیش میں 7700 سے زیادہ مانو رہیت ریلوے کراوسنگ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخرین کراوسنگ سے گزرنے والے لوگ کتنے محفوظ ہیں ایسا نہیں ہے کہ سرکار ہاتھوں پر کابو پانے کی دشا میں کوئی قدم نہیں اٹھا رہی IIT کانپور کی طرف سے ریلوے کی ایسی خامیوں اور گڑھڑیوں کو دور کرنے کے لیے ایک شروعات کی گئی تھی جس کا نام ہے Technology Mission for Railway Safety IIT کانپور نے کئی ورشوں کے ریسرچ اور پریقشن کے بعد اس ڈیوائز کا نرمان کیا اور اسے نام دیا گیا Unmanned LC Gate Warning System اس کو بولتے ہیں کہ Unmanned LC Gate Warning System اور یہ مطلب ڈیوائز جب ڈیوپ کی گئی تو اس میں اس کا اددش یہ تھا کہ اس کو ریلوے میں Unmanned Crossing میں لگایا جائے گا اور یہ اتنی سکشم ہے کہ جہاں پر ایک ٹریک نہیں کئی بار آٹھ ٹریک دس ٹریک بیس ٹریک ایبن باتیس ٹریک تک اگر وہاں پر ہیں کسی کارن سے تو یہ ڈیوائز اس میں سکسسفل کام کرتی ہے IIT کانپور کے ویڈیانیکوں نے اس ڈیوائز کو ڈیوائز کو ڈیویلپ کرنے میں اپنا کام پورا کر لیا ہے قریب چالیس ہزار روپے کے لاغت سے بنے اس ڈیوائز سے سب ہی مانو رہیت ریلوے کروسنگ کو سرکشت بنانے کا ارادہ ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ڈیوائز کام کیسے کرتا ہے اس میں روٹ سائٹ پہ دونوں طرف سگنل ہوتے ہیں تو سگنل ایک لال اور ایک پیلا ہوگا اور جو تھرڈ سگنل کی جگہ ہے وہاں پہ ہی اس میں ہوتر لگا ہوا ہے تو جب کوئی ٹرین دو ہزار میٹر کے اندر آ جاتی ہے کسی بھی سائٹ سے آ جائے تو یہ سگنل ریڈ ہو جاتا ہے اور جب ٹرین چار سو میٹر دور رہ جاتی ہے انمنٹ کراسنگ سے تب ہوتر بزنے لگتا ہے ہوتر تب تک بستا رہتا ہے جب تک کہ انجان اور ساتھ اس کے آگے ایک پہلا کوچ انمنٹ کراسنگ کو پار نہ کر جائے لیکن اس کے بعد آئیٹی کانپور کے بیگیانکوں کے سامنے اصلی سمسے آئی اس ڈیوائس کو جن جن مانو رہیت ریلوے کراسنگ پر لگایا گیا وہاں سے لوگوں نے اس ڈیوائس کا سولر پینل اور بیٹری ہی چڑا لی اور بغیر بجلی کے کنیکشن کے اب یہ ڈیوائس بے جان پڑی ہے یہ ڈیوائس سکسسفل تھی چل رہی تھی سب باتیں ہیں بٹ اس میں جو ایک مکھ اس کو ڈیپلائیمنٹ میں لے کے ایشو جو ریلوے کو مینلی آرہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ سولر پینل اور بیٹری لگاتے ہیں تو وہاں کے جو اسثانی لوگ ہیں کئی بار ان کو چُرا لیا جاتا ہے چُرانے کی وجہ سے کیا ہے کہ جو ڈیوائس ہے وہ نان فنکشنل ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ انمنٹ ریلوے کراوسنگز پر ہونے والی درگھٹناوں کو روکا نہیں جا سکتا دنیا کے تمام دیشوں کے پاس اس سے جوڑی تقنیق ہیں اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہاں لوگوں میں نیموں کے پرتی سممان ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جاپان میں جب ریلوے کراوسنگ پر پھاٹک بند ہوتا ہے تو کیا تصویر دکھائی دیتی ہے جاپان میں کیوٹو کی ایک ریلوے کراوسنگ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں ٹرین آنے سے پہلے ٹریک پر لگے سنسر سائرن بجانے لگتے ہیں دھیان دیجئے ریلوے کراوسنگ کے پھاٹک بند ہیں اور پیدل جا رہے لوگ بھی کھڑے ہیں جبکہ پھاٹک کی اونچائی بھی زیادہ نہیں ہے یعنی لوگ چاہیں تو آسانی سے نیموں کا اُلنگھن کر سکتے ہیں اور ریلوے کراوسنگ کو پار کر سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ٹرین آتی ہے اور چلی جاتی ہے سائرن بند ہو جاتا ہے اور ٹریک کھل جاتا ہے جس کے بعد آم لوگ اور گاڑیاں ٹریک پار کرتے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں کتنا انشاثن ہیں کانپور سے راجے شکربال کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا ہمارے شاستروں میں ایمانداری کو سب سے زیادہ مہتب دیا جاتا ہے لیکن آج کے دور میں ایمانداری ایک درلپ گھن ہے ایسا لگتا ہے کہ اب ایمانداری کے شکشائیں پورانے کتابوں اور شاستروں میں دفن ہو چکی ہیں جب مانو رہیت ریلوے کراوسنگ پر ہاتھوں کو روکنے کے لیے کوئی ڈیوائس لگایا جاتا ہے تو لوگ اس کی بیٹری چورا لیتے ہیں ایسی ہی تصویریں پچھلے سال اس وقت دیکھنے کو ملی تھی جب لوگوں نے تیجس ایکسپریس کے پہلے ہی سفر میں ٹرین سے بہت سارے ہیڈ فونز چوری کر لیے تھے یاتریوں کی سوویدہ کے لیے لگائی گئی ایل سی ڈی سکرینز کو بھی لوگ اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے کئی ایل سی ڈی سکرینز کو یاتریوں نے خرونچ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی یعنی ہمارے دیش کے لوگوں کی مانسکتہ اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اگر لوگوں کے لیے کوئی لابدائک یوجنا یا لوگوں کے فائدے کی کوئی ٹیکنالوجی لائے بھی جاتی ہے تو لوگ اس کا جم کر دروپیوک کر لیتے ہیں لوگ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر اس ڈیوائز کو اکھاڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں بجلی ملتی ہے تو بجلی کے ساتھ ہی اس کی چوری بھی شروع ہو جاتی ہے فری انٹرنیٹ دیا جاتا ہے تو اس کا بھی غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر وہ چیز دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے افواہ پھیلاتے ہیں دنگے کرواتے ہیں پتھر بازی کرواتے ہیں یعنی انٹرنیٹ کا بھی دروپیوگ شروع کر دیا اسی طرح جب ہمارے دیش میں پہلے کہتے تھے سڑکیں نہیں ہیں لیکن جب ایکسپریس ہائیوے بنا دیے جاتے ہیں تو لوگ توفان کی گتی سے گاڑیاں چلاتے ہیں اور کسی نیم کا پالن نہیں کرتے اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے ہائیوے زیادہ بنتے جا رہے ہیں سڑکوں پر لوگوں کی موت کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگ موقع ملتے ہی سارجنک سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں چاہے اس سے لوگوں کو کتنی بھی سوویدھائیں کیوں نہ مل رہی ہوں آج ہمارے دیش میں موبائل فون پر لگنے والے ائر فون بیس بیس روپے میں بکھتے ہیں انہیں سوویدھا کے لئے ایجاد کیا گیا تھا لیکن کشین اگر میں سکول وین کا ڈرائیور اپنے موبائل فون پر یہی ائر فون لگا کر ڈرائیونگ کر رہا تھا ظاہر ہے وہ ائر فون لگا کر یا تو فون پر بات کر رہا ہوگا یا پھر گانے سن رہا ہوگا اور یہ دونوں ہی بہت بڑی لاپرواہیاں ہیں استعمال کرنے کا سلیکہ نہیں آیا اب آپ دیش کی کسی بھی سڑک پر چلے جائیے آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے ائر فون لگا کر فون پر بات کرنے والے لوگ ہر جگہ مل جائیں گے یہ ایک بہت ہی خطرناک چلن ہے گاڑی کیا اب تو اگر آپ دیکھیں گے تو ٹو ویلر چلانے والے لوگ بھی ایک ہاتھ میں فون پکڑ کر ٹو ویلر چلاتے ہیں اور انہیں تب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں پیچھے سے کوئی ہون دے رہا ہے ان کا دھیان صرف فون پر ہوتا ہے اور ان لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے دیش میں نہ تو ٹریفک پولیس ان کو روکتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو روکا جا سکے اور یہ لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے جیتے جاگتے ٹائم بومب ہیں جو کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں جو کچھ کشی نگر میں ہوا ہے وہ دیش کی کسی بھی سڑک پر ہو سکتا ہے ہمارا دیش موبائل فون والے ایک ٹائم بوم پر بیٹھا ہے جہاں ہر ویکتی گاڑی چلاتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے بات کر رہا ہے اور اگر بات نہیں کر رہا ہے تو اپنے موبائل فون پر کچھ نہ کچھ سن رہا ہے یعنی جتنی تیزی سے ہمارے دیش میں وکاس ہو رہا ہے جتنی تیزی سے ہمیں ٹیکنالوجی مل رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر لوگ ان تمام سوویدھاؤں کا دورپیوگ بھی کر رہے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے دیش میں ہونے والی موتوں کی سنکھیا بھی ویسے ہی بڑھ رہی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹھیک سے ریلوے ٹریک پار نہیں کر سکتے جو لوگ ٹھیک سے سڑک پار نہیں کر سکتے جو لوگ ٹھیک سے گاڑی نہیں چلا پاتے اور کسی سوویدھا کا سدپیوگ نہیں کر سکتے وہ چناؤں میں اپنا پرتینیدھی کیسے چنتے ہوں گے وہ چناؤں میں اپنے ووٹ کا پریوگ کیسے کرتے ہوں گے یہ سیدھے سیدھے بھارت کے عام لوگوں کی قابلیت سے جڑا ہوا پرشن ہے ہمیں بہت بار بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے لوگ یہ گیان دیتے ہیں کہ اس دیش کے لوگ بہت سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کس کو چننا ہے وہ جانتے ہیں کس سرکار کو ہٹا دینا ہے اور کس سرکار کو واپس لے کر آنا ہے لوگ بڑے سمجھدار ہیں لیکن جب آپ اس طرح کی گھٹنائیں دیکھتے ہیں جب آپ اس طرح کی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دیش بلکل بھی سمجھدار نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں آج آپ سوچیے گا ضرور